پشاور ظلمی کل کی شکست سے اٹھ کر آج دی ویری سٹرونگ ملتان سلطان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑی پوزیٹیف چیز ان کو نظر آئی ہے کہ پانچ وکٹیں گرنے کے بعد بیس پچیس رنز کے اوپر پانچ وکٹیں گری ہوں اور ایک لڑکا آکے نیچے سے اچسی کر دیتا ہے اور آپ کو وہاں تک دیسن نہیں ویری ڈیسن وہاں پہ لے کے چلے جاتا ہے تو یہ ایک پوزیٹیف چیز ان کو ان کو پتا ہے بابر آزم اور محمد اکرم اور ڈیرن سمی ایسے منجمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے ایسے بڑے نیشو اوپر نیچے چیزیں دیکھے ہیں تو ای ٹھنک یہ اوپر نیچے چیزیں کو جنہوں نے دیکھا ہوتا ہے ان کو لیے منج کرنے یہ آسان ہوتا ہے تو ای ٹھنک بابر ڈیرن سمی اور محمد اکرم بل پلے ہیوز روڈ ٹوڈے اس کی وجہ ہے کہ وہ جو آف کرنا ہے نا پریشر کل کے میچ کا جو کل گزر چکا ہے میچ اس کو آپ دیکھیں ڈیسنگ میں بیٹھ کے انہوں نے دیفنیلی اکنالجمنٹ کی ہوگی کہ ہم نے کہاں پہ لیک کیا کہاں پہ نہیں لیک کیا تو اس کے بعد آپ تنک یہ پشاور ظلمی کے لیے it's a very very important میچ اگر یہ ملتان سلطان کو ہرا دیتے ہیں جو کہ اس وقت کانفرنس لیول میں اور ہر باکس کو ٹک کر رہی ہے تو آج کا میچ اگر پشاور ظلمی نے ملتان سلطان کو ہرا دیا تو آئی تنک اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج آنے والے میچوں میں ہوگا کیونکہ پشاور ظلمی ملتان سے جیت چکی ہے اب ملتان سے ملتان میں جیتی ہوئی تو اس کا لیٹل بیٹ کانفرنس جو ہے نا وہ ضرور اس کو ملے گا پشاور ظلمی کو and it will be a very very good contest بلکل میں کچھ سوچتے ہوں میں کچھ سوچتے ہوں اور آپ کو بول دیتا ہے تیلی پیتھی بڑی ہو گئی ہے سٹرونگ کیونکہ ابھی میں اگلا یہی میرا جملہ تھا کہ پشاور ظلمی is the only team in PSL 9 who have managed to beat ملتان سلطان والی ان کے پاس تھا وہ فورمیلا یا فورمیلا تھا یا ملتان سلطان کا bad day تھا آج جیسٹیفائی ہو جائے کہ وہ بات I think ایک کانفرنس تو جاتا ہے آپ جب کسی سے جیتتے ہو تو اس کا کانفرنس لیبل دیفرنٹ ہوتا ہے جو ہاری ٹیم ہوتی ہے مگر دونوں طرف جو ہے نا ادھر سے رزوان بہت سمارٹ ہیں بہت تیز ہیں اور بہت شروع لیگ کیپٹنسی بھی کر رہے ہیں دیکھیں وکیٹ کیپ ہی نہیں کر رہے لازت دو تین میچوں میں اور وہ اسمان کو وکیٹ کیپنگ کروا رہے ہیں خود اپنا فیلڈ کر رہے ہیں بولوں سے کمیونکیشن کر رہے ہیں فیلڈوں سے کھیل رہے ہیں بات کٹوں ایک جگہ آپ نے کل ایک بات کی تھی کل وہ کیونکہ جی رزوان مگر کل پلٹ دیکھ آیا اسمان خان سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں کس ملک سے کھیلنا پسند کریں گے کل وہ ابھی یو ای کے لیے پرپرلی کوالیفائی نہیں کیا آپ کو وہ ریس ٹیگ پیڈیئی چاہیے ہوتا ہے ایک نیشن سے دوسری نیشن میں کھیل لے کے لیے مگر کل پلٹ دیکھ آیا کہ آہاں کس ملک سے کھیلنا چاہتا ہوں یا یو ای سے کھیلنا چاہتا ہوں چاہا اس نے کہا یہ پاکستان اس سے انقلی عبادت کاCanانیت ممتاز ہ长 کے بھی عش arrang دیں ل cùng ز истор تومگ لوگ achijke winds never as a miserable اور وہ اس ریسٹنگ پ所گار میں ہے اس نے ابھی تک переход کی اپنی عائل کرسکت نہیں کیا وہet explain drive سکتا ہے جب 2010ion اپن can be considered to be چار سال کا ریسٹنگ پیرید و اگر ملک یہ مجھے انگیز ایک مجھے اس کی انگیز میں لگتا ہے کہ چیف سلیکٹر اس کو سلیکٹ کرتا ہے تو پاکستان اس کی انگیز میں اتفاد کردی ہے کہ یہ نیز اس کی نیز میں لگتا ہے کہ نہیں کل انہوں نے انٹر ویو میں کہہ کے لوگوں کو تھوڑا سا ہلا دیا شاید رزوان کیپنگ خود ہی نہ کرنے لگ جائے اسمان ہے ایک میچ کے لیے وہ گئے ہوئے ہیں آج وہ ہوں گے بھی نہیں لیکن مشتاق احمد صاحب جو اپنے رزوان کا ذکر کیا کہ اسمان کیپنگ کر رہے ہیں رزوان کیپنگ نہیں کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ٹیکٹیکل بوو رزوان کی طرف سے ہو سکتی ہے کیونکہ اگر مستقبل میں پاکستان کرکٹ کو دیکھتے ہیں رزوان کو کسی اور اگر کردار میں کریکٹر ان کا ان کی ذمہ داری تبدیل ہوتی ہے وکٹ کیپر کسی اور کو لیا جاتا ہے تو رزوان ایک فیلڈر کی حیثے سے ایک سپیشلسٹ بیٹسمنٹ کی حیثے سے ہے آپ کے خیال میں یہ چیز ان کو مدد دے سکتی ہے اور اوریڈی وہ ٹیسٹ کر چکے ہیں اپنے آپ کو نیزلینڈ میں انہوں نے کیپنگ نہیں کی آزم خان کو وہاں کیپنگ کروائی گئی تو ہی می بھی انڈرسٹینڈ دیٹ می بھی پی سی بی کی طرف سے ان کو ہنٹ ملا ہو اس کے کسی 팬�وں سے آپ انڈرسٹی کارک کرنے کے لیئے ہوتی ہوں تو میں ہو دو چیزیں جو کاملے کاملے کریں اور اپنے اپنی اپینین کے مطابق کو سنجھ آتی ہے میں irritationی نہ اپنے اپنے اپینین کا متا کیل کرد کا مح호 والک کسی پروفیشنل آدمی کو کئی دفعہ نہ کرنے میں اس کی سٹریندھ کا پتہ چلتا ہے اس کی پرسنیلٹی کا پتہ چلتا ہے پاکستان کلچر میں یہ بہت مشکل کام ہے کہ اپنے اورگنیزیشن میں یہ کہا جائے کہ ہمائے سوٹ نہیں کرتا مجھے یہ چیز سوٹ نہیں کرتی اکثر وہ کہہ چکے ہیں اپنے انٹریوز میں کہ میں چھتے نمبر پر کھیلوں گا پانچ پر مجھے چوتھا نمبر اچھا لگتا ہے یہ ان کی اپنی رائے ہے مگر ٹیم کے لئے میں کچھ بھی کر لوں گا سو ہی سی وٹ ہی فیل لائک اور اس کو اچھے طریقے سے ڈسکرائب کرتے ہیں رزوان سو آئی تنک اوورال دیکھا جائے تو ہم جو پشاور ظلمی سے منطان سلطان سے سیدھا رزوان کی طرف آگئے ہیں بڑے چلاک ہیں آپ لوگ ادھر سے باتیں ادھر سے گھما کے ادھر لے جاتے ہیں آپ کی موجودگی کا اس سے بہتر فائدہ کیا ہو سکتا ہے آپ کے تجربے کا دنیا بھر میں ٹریکٹ کھیلی دنیا بھر میں کوچنگ کی دنیا بھر میں آپ لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں دنیا بھر کے نامور لوگوں سے کامیاب لوگوں سے آپ نے بات چیت کر کے گفتگو کر کے ٹریکٹ کھیل کے ٹریکٹ سکھا کر بہت کچھ سیکھا تو پاکستان کے لوگوں کا بھی یہ حق ہے کہ وہ آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں کیا زبردست قسم کے یہ بولنے ہے مجھے نا وہ بریتھلیس گانا تھے کو یاد آگیا وہ میرا خلال پریکٹس کرنے ہیں ہافتر سکتا ہے نہیں ہافتر سکتا ہے وہ آپ کا شکریہ ہے محبت کا بہت بہت شکریہ ہے پاکستان میں کلچھے ڈیویلپونا چاہیے پاکستان میں کہ آپ یوکوڈ سے نو تو پیپل یہ بری بات نہیں ہے لوگوں جو ان کو نہ ہوتی ہے وہ بھی بڑے پاکستان میں ایک میں بتاؤں پاکستان چیز دیکھ رہا ہوں جو ہماری یوٹ ہے پاکستان کی یوٹ ای ٹھنک دیئر ویری گوڈ پیپل ایک دو چیزوں میں یہ ہے کہ وہ آپ جلدی امپریس نہیں ہوتے کسی سے نمبر ایک نمبر دو وہ جب ان کو کوئی صحیح چیز نظر آتی ہے تو دیسیجن کرتے وہ ہزیٹیئر نہیں کرتے ایک چیز میں لیک کرتے ہیں وہ ہے لیڈرشپ میں جو ان کو صحیح بندہ مل جاتا ہے تو اس کے پیچھے راک جاتے ہیں اب دوسری چوتھی چیز ہم بھی کوشش کرتے ہیں انڈر 16 اور 19 میں کہ لڑکوں کو کہیں میں غلط بات کروں اور پہلے دو تین دن پہلے انہوں کو اس کہا جاتا ہے کہ آپ نے نا کرنا سیکھیں سر مجھے یہ سمجھ نہیں آئی بات میں نہیں یہ کر سکتا جب یہ آپ کہہ سکتے ہیں تو زندگی میں آپ ڈسیجن لیں گے اپنی ذات کے اوپر سامن رکھیں پھر اپنا فیلئر اور کامیابی اس کو منجھ کرنا آپ خود سیکھیں گے جس بندے کو یہ آجاتا ہے ٹیلنٹ تو ہوتا ہے بات تو وہی ہے نا کہ ٹیلنٹ کو مینج کیسے کرنا ہے ہماؤں سے لڑنا کیسے ہیں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضاء میں کرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور جب اس کو شاہین کو لڑنا آجاتا ہے نا تو پھر اس کو بتانا نہیں پڑتا کہ لڑنا کیسے ہیں ختم کر دیا ہماؤں نے کہا تُو کرلے انکار نا کتھے کرنی ہے یہ بھی ضروری ہے یہ ہر وقت نا نہیں کرنی نہیں کہ میں سینٹر کونٹریکٹ میں سائن کیا آپ کو سائن کرنے سے پہلے تو میں سوچ سکتا تھا اب سائن کر کے میری چوائیس ختم ہوگئی ہے once you're an employee you need to abide with these things absolutely then you have no choice you have to listen to your employees آپ نے ان سے بیر بات کرنی ہے تو کبھی کہاں پہ نہ کرنی یہ بھی ضروری ہے یہ بھی غلط بات ہے so i think overall the package نا کرنے کا بات ماننے کا with the dignity with the respect i think وہ ایک بڑا element ہے جو پاکستان کلچر میں ہم کئی دفعہ بڑے لوگ جو decision maker ہوتے ہیں ان کو بھی پسند نہیں ہے یہ بات کہ مجھے نا کیے گی یہ اب یہ کلچر ڈیویلپ ہو رہا ہے ویسے آسطا آسطا i think لوگوں نے اپنی تھوڑی تھوڑی ego کو ختم کرنا شروع کیا ہے آپ نا کریں تو you need to have a backing to it you need to have a genuine reason آپ ایک جگہ نہ کریں کہ مجھے کہا ہے فلانے نے میرے فٹنس ٹرینر نے ورکلوڈ میں نے اپنا مینج کرنا ہے پھر آپ جا کے آپ لیک کھیل لیں اور وہ فٹنس ہڑ جا اس بات سے وہ ٹرینر کہا میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا ورکلوڈ مینج کرنا پھر تو مشکلات بڑھ سکتی ہیں یہی مشکلتی ہارس کی مگر سنائے solve ہونے والی ہیں مشکلات اس کو reconsider کیا جا رہا ہے جو ان کو وہ ترمینت کا کیا جا گیا تھا اس پہ ری تھنکنگ شروع ہو گئی ہے تو ایہوپ کہ معاملہ سیٹل ہو جائے اور سیٹل ہونا چاہیے اللہ کریں کیونکہ ہمارا ایک سو پچاس کے بولر کتنے کی ہیں بہتکہ وان ففٹی پلاس وہ بول کرتا ہے اور اچھا ہے پاکستان کے بڑی اس نے سروزز کی ہیں تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو لینے پڑتے ہیں جو بھی ڈیسیجن ہوا اس کے اوپر ری وزٹ کرنا چاہیے لوگوں کے لئے اگزمپل سیٹ کرنی چاہیے اور جو آپ بات کرنی ہے اس کا فائدہ پاکستان کرکٹ کون ہے بلکل دیکھا جائے پاکستان کی کرکٹ تگری ہوگی تو ہر شعبے کے لوگ جو کرکٹ سے ریلیٹڈ ہیں ان کا بزنس تمکے گا بلکل کرکٹ کی پرفارمس کے اوپر لوگوں نے آپ یاد رکھیے کہ ہر چیز ملتی ہے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کہتا ہے کوئی بندہ مجھے آکے میڈیکل کو بندہ کہتا ہے کہ مشتاق صاحب آپ نے چار over سے زیادہ نہیں کرنے آجا آپ کا workload یہ ہے I have to make a decision میں professional ہوں مجھے پتا ہے مجھے کتنی ضرورت ہے نیٹ میں جب یہ decision نہ کرتے ہیں نہ کرنے کا مطلب ہے کہ I can say no hang on Jimmy Anderson کو آپ کہہ کے دیکھیں نیٹ میں باللنگ نہیں کرنی کا اور آپ پچھلے دو دو ہوتوں سے آپ پچیس 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 کر رہے ہیں وہ کہتا ہے hang on this is my duty I know what I am doing I know where I am lacking I am going to practice that because match میں مجھے کرنا ہی اچھا اس کے اوپر فٹیگ ہوتا ہے نہیں ہوتا یا انجد ہوتا ہے then he will be he will be facing consequences you know consequences مجھے ہیں جب میں consequences لینے کے لیے تیار ہوں تو آپ بتائیں اگر میں کسی کے بات مان کر decision لوں گا اور پھر failure لوگوں کے اوپر پر ڈالوں گا it means I am weak link اور weak link کبھی leader نہیں بنتے match winner نہیں بنتے